موسیقی اب ہم آپ سے دل کا درد شیئر کریں گے اس کے لئے ہم آپ کو بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورک افتان سوراو گانگولی کا ایک سندیش سنانا چاہتے ہیں بی سی سی آئی کے ادھکش سوراو گانگولی کو حال ہی میں ہارٹ اٹیک آیا تھا حالانکہ اب وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اسپطال سے گھر جانے کے لئے جب انہیں چھٹی ملی تو انہوں نے ایک سندیش آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے پرسیدھ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر دیوی شیٹی سے کہا کہ وہ دیش کے لوگوں کو ان کے دل کی بات بتائیں یہ بات آپ سب کو دھیان سے سننی چاہیے خاص طور پر چالیس سال کی عمر پار کر چکے ان لوگوں کو جو فٹ رہنے کے لئے اکثر جم جاتے ہیں ویسے جو نہیں جاتے انہیں بھی سننی چاہیے سنیے آپ ساوربی بارک ساورب مولا ہمتنائی حساس ایجاز ہی ملات کی ایجازنا چیز بیگوری ترانیش یا درانیش بھی زیادہ ایرسپیٹی بتالی شکریہ ہی fantastکی تیوانا چیز بھی زیادہ ایجاز نظر کی شمی بھی که سوراب وصول کنیش ایجاز دہت خیلی ایجاز آپ یا ایجاز نظر کو حفیت ترانیش بھی شکریہ ہمارے ایسال الان کالا سوراب ہوا زیادہ ایجاز شکریہ جانبا ہمارا ہمارے سکتا ہے یہ مقاومت بلکہ ایساً جانبا ہے لیکن ایک اندار ہے ایساً بداخل سوال پیشترون سوال اس کی طرف جانبا ہمارے ہیں ترمید مجھے اندار ہیں ایساً دوہا ہمارے مجھے کم رہے ہیں لیکن آپ کے دردکے ہیں ایساً یا جانبا ہمارے ہیں یا ایتا ہے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ چاہے کتنے بھی فٹ ہوں کیونکہ سورب گانگولی خود بہت زیادہ عمر نہیں ہے ان کی صرف 48 سال کے ہیں فٹ ہیں آپ نے انہیں کتنے ورشوں تک کرکٹ کے میدان پر لگاتار ایسے ہی رن بناتے دیکھا ہے بلکل فٹ دیکھا ہے اور کرکٹ چھوڑنے کے بعد بھی ان کی فٹنس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو اگر سورب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور سورب نے کیا غلطی کی سورب تو روز جم جاتے ہیں کھانا پینا ٹھیک کھاتے ہیں تو پھر کیا ہوا غلطی یہ کی کہ وہ ہر سال اپنا چیک اپ نہیں کرا رہے تھے انہوں نے اپنے ہردے کا چیک اپ نہیں کرایا اسی لیے ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ہردے کا اور اپنے شریر کا چیک اپ سال میں ایک بار ضرور کرانا چاہیے اور اگر سورب نے یہ کرا لیا ہوتا تو سورب کو پہلے ہی یہ پتا چل جاتا کہ ان کے ہردے میں کوئی نہ کوئی سمسیا آنے والی ہے یا آ چکی ہے اور سوچئے یہ سمسیاں ان کے دل میں ان کے ہردے میں تھی شریر میں تھی انہیں جم نہیں جانا چاہیے تھا اس کے بعد بھی وہ لگاتار بیائیام کرتے رہے جم جاتے رہے اور ایک دن جم میں جب وہ بیائیام کر رہے تھے تو انہیں ہٹ اٹیک آگے ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب ہم آپ سے آگے جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے ان لوگوں کو بہت دھیان سے سننا چاہیے جو جم جاتے ہیں ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ایکسرسائز کر کے دل کی بیماری دور کر سکتے ہیں اور وہ بالکل فٹ ہیں پر ان کے لیے ہماری صلاح ہے کہ وہ ایسا بلکل نہ کریں بینہ اچت صلاح کے کوئی بھی بیائیام شروع نہ کریں کیونکہ ایک ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ بھارت میں دل کے دس مریضوں میں چار کی عمر چالیس سال سے نیچے ہے اگر آپ کی عمر بھی پیتیس سال سے ادھک ہے اور آپ نے اپنے جیون میں پہلی بار ایکسرسائز شروع کی ہے تو اس سے آپ کو فائدہ ہونے کے بدلے نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ پیتیس سال سے اوپر ہیں چالیس سال سے اوپر ہیں اور اچانک آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آپ فٹ ہو کے رہیں گے اب آپ روز جم جائیں گے تو ایسا مت کریے پہلے ڈاکٹر سے سلا لیجئے بھارت ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا دیش جہاں دل کی بیماریاں موت کا سب سے بڑا کارن ہے یہاں ہر سال دل کی بیماریاں لاکھوں لوگوں کی جان لے لیتی ہیں پچھلے چھبیس ورشوں میں امریکہ میں ہردے روگوں سے مرنے والوں کی سنکھیا ایک تالیس پرتیشت کم ہوئی ہے جبکہ بھارت میں اس میں چونتیس پرتیشت کی وردھی ہوئی ہے انمان لگایا جاتا ہے کہ دو ہزار بیس تک ہردے سے سماندھت بیماریاں دیش میں چالیس پرتیشت موتوں کا کارن ہوں گی اس سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے مکھے کارنوں کو سمجھنا ہوگا ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ شوگر کولیسٹرول اور بڑتا مانسک تناف اس کے سب سے بڑے کارن ہیں آج تک ان سے لڑنے کے لیے ہم نربھر کرتے تھے سنثیٹک روپ سے تیار دوائیوں پر پر کیا یہ دوائیاں ہمارے لیے پوری طرح سے سرکشت ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور گصہ بھی آئے گا کہ یہ دوائیاں جن کا پریوگ ہم اپنی سرکشہ کے لیے کرتے تھے وہی اور کئی بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہیں جیسے کی مسل ڈیمیج نرب ڈیمیج لیور ڈیمیج کیڈینی ڈیمیج کینسر ڈیابیٹیز آدھی پر اب ہم اسے بدل لیں جا رہے ہیں ہمارے وید اور شاستر پرکرتک چکتسہ کا خزانہ ہے اسی خزانے میں سے خوش نکالا ہے ہم نے ایک انمول پوشنطتو جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد بھارت میں پہلی بار تیار آر سی ایم ہیلتھ گارڈ گاما اور ایزنول بنے گا آپ کا سیف سرکشہ کا وچ آئیے جانتے ہیں گاما اور ایزنول ہے کیا گاما اور ایزنول ایک بہتی شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹ ہے جو پرکرتک روپ سے براؤن رائس کی بہاری پرت میں پایا جاتا ہے اسے جاپان جیسے وکسد دیش میں دل کی دوائی کے روپ میں جانا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ دل پر اٹیک کرنے والے کارانوں سے کیسے لڑتا ہے اور ایزنول بیٹ کلیسٹرول کو گھٹاتا ہے اور گوڈ کلیسٹرول کو پڑھاتا ہے یہ بیٹ کلیسٹرول کو بائل ایسٹڈ میں کنورٹ کر شریر سے باہر نکالتا ہے ساتھ ہی کلیسٹرول کو آرٹریز میں جمنے سے بھی روکتا ہے یہ ایچ ایم جی سی او ای ریلکٹیس نامک انزائیم کی گروہت کو روکتا ہے جس سے لیور میں بننے والے کلیسٹرول کی ماترہ کم ہو سکتی ہے اور ایزنول ہمارے شریر میں انسولین سینسٹیوٹی کو پڑھاتا ہے اور انسولین سیکریشن کو نیعمیت کر کے ہمارے شگر لیولز کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور ایزنول بلڈ پریشر لیول کو کنٹرول کر دل کی سرکشہ بھی کرتا ہے اور ایزنول انڈورپن نامک ہارمون کے ریلیز کو پڑھاتا ہے جو کی خوش رہنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی یہ ٹیسٹوسٹرون نامک ہارمون کو بھی پڑھاتا ہے جو دھکان اور کمزوری کو کم کرتا ہے اس طرح اور ایزنول ہمارے دل کے لیے ایک وردان ہے دل کی سمسیا موٹے پتلے آدمی عورت سبھی لوگوں میں سمان روپ سے ہو سکتی ہے کئی بار اسی پرتیشت تک آٹرینز بلوک ہونے کے باوجود ہی ہمیں شاریرک طور پر اس کا احساس نہیں ہوتا اور ایزنول نہ مینوپاوز کے دش پربھاو میں رہا دینے میں بھی مدد گار ہے یہ الرجی سوجن اتیادی کو کم کرتا ہے اور دوچہ میں نکھار لاتا ہے یہ ہائیپو تھائیرویگ کے علاج میں بھی مدد گار ہے اور ایزنول کی یہ سبھی لاب سینکڑ انتر راشتری ادھیانو دوارہ پرمانت تھے یہ ہمارے شریر کو انیک فائدے پہنچانے والا ایک آل راؤنڈر پروڈکٹ ہے آر سی ایم ہیلث گار گاما اور ایزنول کو ایپی آرگینکس لیمٹیڈ دھوری کی وشوست تریئے فسلٹی میں تیار کیا گیا ہے ہمیشہ کی طرح اس پروڈکٹ کو بنانے میں بھی سیفٹی اور ہائیجین کا سب سے زیادہ دھیان رکھا گیا ہے انتر راشتری ٹیکنالوجی سے لیس ایپی آرگینکس کی آر این ڈی لیب بھارت سرکار دوارہ بھی پرمانت ہے دعاو مل کر بنائیں گاما اور ایزنول کے ساتھ آر سی ایم پریوار کو پہلے سے بھی زیادہ سوست اور سرکشن جائے آر سی ایم کولیسٹرولز ہائی ہوتے ہیں کوئی چیک اپ نہیں کراتا فیملی ہسٹری ایک بہت بڑا ایمپورٹن ریزن ہوتا ہے جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے ان کے ہائی کولیسٹرولز چل رہے ہوتے ہیں اور وہ فیملی ہسٹری بہت بڑا ایمپورٹن فیکٹر ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے اندر بلوکیج بن رہی ہوتی ہیں اور بلوکیج جب تک 70% تک نہیں پہنچتی ہے تک تو پتا بھی نہیں چلتا آپ فل لیویل آف ایکسرسائز کر سکتے ہو اور تب ہی بھی نہیں پتا چلے گا کی بلوکیج ہے اس کی وجہ سے کوئی کسی کو اٹیک ہوگا ہی نہیں ہارٹ اٹیک کی ایک ماتر وجہ انفٹ ہونا نہیں ہے اور کسی فٹ ویکتی کو بھی ہارٹ اٹیک ہونے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں حالان کی اپنی فٹنس کا دھیان رکھ کر آپ اس کی آشنکہ کو کم ضرور کر سکتے ہیں بھارت میں ہارٹ اٹیک سے مرنے والے زیادہ تر لوگوں کی عمر تیس سے پچاس سال کے بیچ ہوتی ہے اس لئے وششکے کہتے ہیں کہ الگ الگ عمر کے لوگوں کو اپنے دل کا خیال الگ طریقوں سے رکھنا چاہیے بچپن سے لے کر بیس ورش تک کی عمر میں آپ کا دل یعنی آپ کا ہردے سب سے مضبوط ہوتا ہے اس عمر میں آپ جتنا کھیلیں گے کودیں گے آپ کے ہردے کا سواستہ اتنا ہی اچھا رہے گا سائیکلنگ اور ویعیام کے ذریعے اس عمر کے لوگ اپنے ہردے کو سوست رکھ سکتے ہیں 20 سے 30 ورش کے لوگوں کو سائیکلنگ سومنگ اور رننگ کرنی چاہیے آپ یہ سارے ویعیام 30 سال کے عمر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے 35 یا 40 سال کے عمر کے بعد شروع کی ہیں تو آپ کو رننگ اور سائیکلنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبح شام تیزی سے چیل قدمی کرنی چاہیے زیادہ دھیان کرنا چاہیے بینک کے فکس ڈیپوزٹ کی طرح یہ نویش آپ کے بڑھاپے میں آپ کو بہت اچھا ریٹرن دے گا اور آپ بڑھاپے میں بھی سوست رہ سکیں گے خود کو سوست رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ exercise کی نہیں بلکی نیامت exercise اور سوست بھوجن کرنے کی ضرورت ہے اسے یاد رکھئے اگر آپ اپنے دل کو سوست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کا دھیان رکھنا ہوگا اور اس کی باتیں بھی سننی ہوں گی ہٹ اٹیک آنے سے پہلے ہی ان بیماریوں کی پہچان کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے سب سے پہلے آپ اپنا فاسٹنگ لپیڈ پروفائل یعنی بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس سے آپ کے شریر میں کولیسٹرول کے ستر کا پتہ چلے گا اور اس کا آپ کے ہردے کے سواستے سیدھا سمبند ہے دل کے سواستے کا حال بتانے والا سب سے سامانی ٹیسٹ الیکٹرو کارڈیوگرام ہوتا ہے جسے ECGB کہتے ہیں ECG میں دل کی دھڑکن کو ویدیو ترنگوں کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور انہی ترنگوں سے دل کی بیماری کا پتہ چلتا ہے ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ایک کارڈیوگرام کہتے ہیں اسے آپ ایک ٹیسٹ کے نام میں پتہ چلتا ہے اور ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے آپ ٹریڈ میل ٹیسٹ کہتے ہیں اس کے لیے مریض کو ٹریڈ میل پر چلنا یا دوڑنا ہوتا ہے اور پریشرم کے دوران آپ کے ہردے پر تناو کے اثر کو ریکارڈ کیا جاتا ہے یہ تینوں بیسک ٹیسٹ ہیں اور ان ٹیسٹ کے آنکھڑوں سے آپ کے دل کے بارے میں پرمک جانکاریاں مل سکتی ہیں اگر ان ٹیسٹ میں کوئی سمسیہ ملے تو پھر آپ کو ایڈوانس ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے ڈاکٹر بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں ہمارا کرتب ہے آپ کو رائے دی ہے اس دھیان سے سمجھ کر ہمیشہ یاد رکھ ہے ماسک پہن نا اور سانٹائز کرتے رہنا کسی بھی طرح کے وائرس کے سنکرمن سے بچھنے کے لیے جیسے کی COVID-19 لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ایمیونیٹی کو بڑھانا بھی بہت ضروری ہے آگیا ہے بھارت میں تہلی بار ایک شکتی شالی ایمیونیٹی بوسٹر گاما اور جسے رائس پرین اویل سے بنایا گیا ہے انیکو سائنٹیفک سٹیڈیز میں گاما اور ایمیونیٹی کو بڑھانے میں مدد کار سابط ہوا ہے اس کے علاوہ کئی شاریرک لاب دیتے ہوئے اچھے سواستیا کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے گاما اور ایمیونیٹی سائنٹیفک سٹیڈی آن لائن آویلیبل ہے کئی سالوں سے گاما اور ایمیونیٹی سپلیمنٹ کے روپ میں دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے FSSAI نے بھی حال ہی میں اسے سواست کو بڑھا دینے والے نیوٹر سیوٹیکل کے روپ میں اپرو کر دیا ہے گاما اور ایمیونیٹیف سٹیوٹیف کمپنی کا پروڈکٹ ہے اور رائسیلا گروپ پائنیرز ہونے کے ساتھ ساتھ آج رائس برین آئل کی ہائیست پروڈیوزر اور لارج ایکس پورٹرز بھی ہیں کمپنی کو کئی مدد ملے گی گیت سٹراؤنگ کیونکہ یہی ہے آلٹیمیٹ سولیشن ملے گیت